جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے واقعہ کربلا کے زمن میں حرس کیا تھا کہ حضرت امام مسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچہ داد بھائی حضرت مسلم بن اکیل کو کوفہ کے علاقات کا جہدہ لینے کے لیے اور سفارت کے پیال سے بھیج جا اور فرمایا کہ وہاں کے علاقات کا جہدہ لینے کر مجھے خاطر لکھو اور محصورت ہو کہ آیا مجھے وہاں پر جانا چاہیے یا نہیں کہ لوگ یزید کی بیعت توڑیں گے اور میری بیعت کیلئے تیار ہیں یہ سارے ان سب چیزوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے آپ نے امام مسلم بن اکیل کو بھیجا اور خط بھی آپ نے ان کے آتھ میں لکھ کر دیا جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے یعنی کوفیوں کے نام آپ نے خط لکھا تھا کہ جو کچھ تم نے مجھ سے بیان کیا ہے وہ تمام میں نے جان لیا ہے میں نے تمہارے پاس اہل بیعت میں سے اپنے قابل اعتماد چچا ذات بھائی مسلم بن اکیل کو بھیجا ہے اور میں نے انہیں کہا ہے کہ وہ تمہارے حال کے بارے میں مجھے لکھیں اگر انہوں نے مجھے لکھا جو کچھ تم نے لکھا ہے تو وہ اکلماند اور بزرگان قوم سے مشرس یہ مشرس سے تم نے لکھا ہے تو میں انشاءاللہ بہت جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا اور اب میں اپنی جان کی قسم خاتا ہوں کہ یہ وہی ہے جو کتاب اللہ پر عمل کرنے والا ہو تو جب امام مسلم کوفہ میں پہنچے وہ آپ کے ساتھ کچھ ساتھی تھے اور آپ کے دو بیٹے محمد ابراہیم آپ کے ساتھ تھے کوفہ پہنچ کر آپ نے مختار بن عبید کے آن کے آن فرمایا کوفہ کے جو محبان علی تھے انہوں نے آپ کا شاندار استقبال کیا حضرت امام حسین کے نمائندے کے طور پر وہ بہت زیادہ تعداد میں آپ کے آن پر بیعت کرنے لگے پہلے ہی دن بارہ دار افراد نے مسلم بن اکیل کے آن پر حضرت امام حسین کے آن میں بیعت کر لی پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تاکہ ان کی تعداد اٹھارہ ہزار ہو گئی آپ نے لوگوں کا شوق عقیدت محبت جوش اور ولولہ دیکھ کر حضرت امام حسین کو جلدی خط لکھ دیا کہ بھائی حسین حالات دعوت حق اور عمر بالمعروف کے لیے اچھے ہیں آپ بغیر کسی تعمل کے بغیر کسی جدہ کے تشریف لیں خط لکھنے میں آپ سے جلدی ہو گئی یعنی پہلے دن جب انہوں نے اٹھارہ ہزار کی تعداد میں آپ سے بیعت کر لی تو انہیں جس حالات کا اندازہ نہیں ہوا کی وہی کفی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی توقع کیا تھا تو پہلے ہی دن انہوں نے خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لیں ہیں تو اس وقت کفا کا جو گورنر جو یزید کی طرف سے مقرر تھا اس کا نام نومان بن بشیر تھا اس نے حضرت مسلم بن اکیل کے راستے میں کوئی رکاورٹ کھڑی نہیں کی خاموشی سے وہ سب کچھ دیکھتا رہا جب یزید کی حکومت کے عامیوں نے دیکھا کہ کفا میں تو حالات یزید کی خلاف ہو چکے ہیں تو وہ نومان بن بشیر کے پاس ہے اور کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے کفا شہر یزید کی حکومت سے نکل رہا ہے اور امام حسین کے حق میں لوگ بہت زیادہ تعداد میں مسلم بن اکیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں حلف رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے اور خاموشی سے آپ تماشا دیکھ رہے ہیں مسلم بن اکیل کو آپ گرفتار کریں اور ان کو قتل کر کے ان کو سبایہ کر دیں تاکہ فتن ہے اور فساد کے امکان باقی نہ رہے تو وہ لوگ بھی حق کی دعوت کو حق کی خاطر اٹھنے والے قدم کو فتن اور فساد سمجھ دیتے ہیں تو نومان بن بشیر نے کہا کہ میرے ساتھ جو جنگ نہیں کرے گا میں اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں کروں گا اور جو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا یعنی مسلم بن اکیل نے میرے ساتھ جنگ نہیں کی تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ نہیں کروں گا انہوں نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا میں بھی ان پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اور نہیں ان کو میں گمان کی وجہ سے بغیر کسی دلیل کے ثبوت کے پکڑوں گا لیکن خدا وحدہو کی قسم اگر تم نے اپنے امیر سے تم جدا ہوئے اور اس کی بیعت کو توڑا تو میں تم سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے ہاتھ میں میری تلوہ رہے تو یہ سن کر ایک آدمی عبداللہ بن مسلم نے کہا کہ اے امیر یہ کام اندھی لاتھی کے بغیر نہیں سلجے گا یعنی یہ آپ سے یہ کام نہیں سلجے گا یہ کسی ظالم آدمی کا ہی کام ہے کہ وہ ان کو قابل کریں اور آپ نے جو طریقہ استیار کیا ہے وہ کمزوروں کا طریقہ ہے اس پر نمان نے جواب دیا کہ اللہ کی اطاعت میں کمزوری مجھے اس کی نافرمانی میں طاقتور بننے سے زیادہ محبوب ہے تو جب یزید کے جو چمچے تھے انہوں نے دیکھا کہ نمان بن بشید جو حضرت امیر مسلم کے خلاف کوئی اقدام اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کی بیعت کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک وفع یزید کے پاس بیجا اور کہا کہ نمان بن بشید کسی بھی صورت میں تمہاری حکومت کے مفادات کا تحفظ نہیں کر رہا جس کو تُو نے کوفہ کا گورنر بنا ہے امام حسین آنے والے ہیں اور لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کوفہ اور بسرا تیرے اقتدار سے نکلنے والے ہیں فورا اس کے لئے کوئی بند بس دو یعنی وہ لوگ بھی تھے نام مسلمان یہ نہیں دیکھتے تھے کہ آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے وہ اسی کو حق سمجھتے تھے جس طرح کہ آج کر لوگ اسی بات کو حق سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے مقام کے دفاع کے آر لے کر آل رسول کے مقام کو کم کیے جائے تو پھر کوفہ کے سلطحال کے متعلق جب یزید کو اس کے چمچوں نے ابتلاع بھیجی تو اس نے اپنے ایک خاندانی غلام سرجون کو بلایا ہے سرجون حضرت امیر معاویہ کا خاص غلام تھا جو یزید کے بابتے دیرے مار گیا اور ان کے خاندان کا ایک رازدان آدمی تھا یزید کو اسی نے پرورش کی تھی یزید کی یزید نے اس کو سارے حالات بتایا اور پوچھا کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے تو سرجون نے کہا کہ امیر معاویہ زندہ ہوتے تو آپ ان کا مشرع قبول کر لیتے یزید نے کہا ہاں سرجون نے کہا تو میرا یہ مشرع قبول کر لے کہ کوفہ کی عمارت کے لیے عبیداللہ بن زیاد سے بہتر کوئی آدمی نہیں تھا نہیں ہے عبیداللہ بن زیاد بہت ظالم تھا آل رسول پر اس نے ظلم و ستم کے پارڈ توڑے تھے ایسا آدھا اکرام کو اس نے شہید کیا تھا تو اس نے کہا کہ یہ نمان بن بشیر جیسے نرم ڈل اور ایمان طار آدمی کا کام نہیں ہے وہاں آپ عبیداللہ بن زیاد جیسے کسی قاتل اور صفاق آدمی کو دور مر بنا کر بے دیں اور کوفہ کی جو عمارت ہے جو اس کا حکمرانی ہے وہ بھی اسی کی سپورت کر لیں تو ابن زیاد بسرا کا قورنہ تھا تو کوفہ میں یزید نے ابن زیاد کو حضرت علیہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توڑ کے لیے کوفہ کا بھی اس نے گورنر مقرم کر دیا یعنی ابن زیاد کو اس نے بیعہ کوئی دو ہوتے دے دیئے کہ تو بسرا کا بھی گورنر ہے کوفہ بھی کا بھی گورنر ہے اور اسے حکم نامہ بیجا کے کوفہ میں پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دو یا جلا وطن کر دو تو جس دن بسرا میں ابن زیاد کو جزید کو حکم نامہ ملا اسی دن بسرا میں حضرت امام حسین کا قاسد بھی اہل بسرا کے نام آپ کا خط لیا تھا جو خط میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کیونکہ اہل بسرا بھی آپ کی طرف مائل تھے کوفہ والوں کی طرح اہل بسرا بھی امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے اب جس دن ابن زیاد نے بسرا سے نکلنا ہے وہاں اسی دن حضرت امام حسین کا قاسد بسرا والوں کے لیے بھی خط لے کر آیا اور آپ نے اس خط میں بسرا والوں کو لکھا تھا کہ میں نے اپنا قاسد تمہارے پاس یہ خط دے کر بھیجا ہے میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں اس لیے کہ سنت مٹا دی گئی ہے اور بدت زندہ کر دی گئی ہے اگر تم لوگ میری بات سنوں گے اور میرے علم کی اطاعت کرو گے تو میں تمہیں راہِ ہدایت پر چلاؤں گا ان خطوص سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین کی دل میں کوئی حکومت کی محبت بالکل نہیں تھی جس طرح کہ آج کا ناہنجار قسم کے دعویٰ مسلمانی کرنے والے منافقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے وہ صرف اور صرف ظالم اور غاصر وقمران کو سے نجات دینے کے لیے عوام ہو گئے تھے تو بسرہ کے سرداروں میں سے جس شخص نے امام حسین کے خط کو پڑا اس نے اسے پشیدہ رکھا مگر ایک آدمی تھا جس کے نام تھا منظر بن الجارود اس کو یہ خطا ہوا کہ کہیں یہ جو قاسد ہے یعبیداللہ ابن زیاد کا کوئی جاسوس نہ ہو اور اس نے امتحاناً جو بسرہ کے جو امیر لوگ تھے اس قاسد کو ان امیروں کے پاس وقمرانوں کے پاس جو عبیداللہ ابن زیاد کے نچنے لیول کے تباس ان کے پاس اسے پیدا جس صبح کی رات کوئی ابن زیاد نے کو فروانہ ہونا تھا خسی رات منظر بن الجارود قاسد کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا اور مکتوب اسے پڑھایا ہے ابن زیاد ظالم آدمی نے اسی وقت حضرت امام حسین کے اس قاسد کو آپ کے صفید کو قتل کرا دیا اور جو جامعہ مسجد بس رہا ہے اس میں اس نے لوگوں کے ساتھ سامنے سخت دھمکی امیر تقریر کی اور کہا تو اس اللہ ادمی لوگ اپنے مضمون مقاسد کے لیے مسجدوں کو ممبروں کو استعمال کرتے تھے یہ ریت بہت پرانی ہے یہ آج سی جاہی نہیں جس طرح گیا ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دی جاتی رہی تھیں یہ دی جا رہی ہیں ایک دوسرے پر فتوے اور عوض کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت یہ سی تھا تو خیر اب عبیداللہ ابن زیاد نے تقریر کی اور کہا خدا کی قسم میری مصیبت اور دشواری دشمن کے اسلحہ کی جنکار سے درائے نہیں جا سکتا مجھے مصیبت مشکل یا دشمن کے اسلحہ کے جو جنکار ہے یعنی جو آواز ہے اس سے درائے نہیں جا سکتا جو آدمی مجھ سے دشمنی رکھے گا میں اس کے لئے آلا ہوں اور جو مجھ سے جنگ کرے گا میں اس کے لئے جنگ کیا ہوں امیر المومنین یزید نے الفاظ سنیں امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کی حکمرانی دی ہے میں کل وہاں جانے والا ہوں اور اپنے پیچھے عثمان بن زیاد بن ابو سفیان کو تم پر اپنا نیب بنا کر چھوڑ کر جائوں گا تم لوگ اختلاف اور بغاوز سے بچ کر رہنا ورنہ اس ذات کی قسم جس کی سوا اور کوئی فضا نہیں ہے اگر میرے پاس تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کی مخالفت کی خبر پہنچائے گا یعنی کسی آدمی کی مخالفت یا اس کی غداری کی خبر اگر مجھے ملی تو میں اس کو اور اس کے سب حامیوں اور دوستوں کو نہیں چھوڑوں گا میں بعید کے بدلے میں قریب کو پکڑوں گا یعنی جو چھپے ہوئے مجرم ہوں گے ان کے وارثوں اور حامیوں کو پکڑوں گا جو موجود ہوں گے یہاں تک کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور تم میں کوئی مخالفت کرنے والا یہ غداری کرنے والا باقی نہ رہے یاد رکھو میں اپنے باپ ابن زیاد کی مشابہ ہوں اس باپ کے جس نے کنکر اور پتھر دارے تھے عبید اللہ ابن زیاد ابن زیاد کا بیٹا تھا اور وہ ابن زیاد وہ آدمی تھا جس نے کئی نیک لوگوں کو شہید کیا یہ تقریر کر کے انہیں دمکی دے کر عبید اللہ ابن زیاد مسرہ سے آگیا کوفہ کی طرف اب کوفہ میں اس نے بڑے ڈرائمائی انداز میں وہ داخل ہوا عبید اللہ ابن زیاد بسرہ سے اپنے گھر والوں اور پانچ سو سواروں کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا ان میں کچھ راستے میں ہی رکھ گئے مگر اس نے کچھ پرواہ نہ کی اور برابر چلتا ہی رہا قادر سیئے کے مقام پر پہنچ کر اس نے سترہ افراد کو اپنے ساتھ لے لیا جبکہ باقی کو وہیں چھوڑ دیا اور کالے امامے سے ڈاٹا باندھ کر شہر میں داخل ہوا یعنی جس طرح کہ ہم پنجابی میں ایک لفظ منڈوسا نہیں ہوتے جس طرح ہم کپڑا موں کے اوپر لپیڑ لیتے ہیں اس طرح جس طرح چور ڈاکو کرتے ہیں اس طرح اس نے ڈاٹا باندھ لیا کالہ امامے سے کالہ امامہ ہی امامہ ہسین باندھتے تھے اور کالہ امامہ ہی اس نے باندھا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ امامہ ہسین آگئے ہیں اور وہ جس اعتماد اسلام علیکم کہتا لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت امام وہ یہ جواب میں کہتے وَعَلَيْكُمْ سَلَام مَرْحَمَن بِقَا یَا عِبْنَ رَسُولِ اللَّهِ اے وَعَلَيْكُمْ سَلَام آپ کو خوش آمدید اے رسول اللہ کے بیٹے کیونکہ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ امامہ ہسین آنے والے ہیں انہوں نے یہ سمجھا کہ امامہ ہسین آگئے ہیں کیونکہ اس نے موہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا اس نے موہ کبر کی ہوا تھا تو وہ سترہ سواروں کے ساتھ شہر میں داخل ہوا تھا تاکہ لوگ کوئی شک نہ ہو کہ امامہ ہسین تو کم لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو اس لئے اس نے اپنے ساتھ صرف سترہ لوگ رکھے تھے باقیوں کو پیچھے ٹھہرا گئے تھا تو لوگ بہت زیادہ طرح میں اس کی گرد جمع ہو گئے اس پر مسلم بن عمر نے لوگوں سے کہا کہ ہٹ جاؤ یہ امیر عبداللہ بن زیاد ہیں یہ سن کر لوگ بڑے پریشان ہوئے ان کو دکھ ہوا ان کی دل ٹھوٹ گئے اور اس کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کو بھی اس خبر کی تصدیق ہو گئی جو مسلم بن عقیل کی آمن اور امام حسین کی بیعت کے بارے میں ملی تھی کہ لوگ امام حسین کی بیعت کر رہے ہیں اور امام مسلم بن عقیل جو ہیں کوفہ میں موجود ہیں تو ابن زیاد جب کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کے دروازے پر اسی طرح مطلب ڈاٹا باندے پہنچا تو حضرت نمان بن مشیر نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لیا ہے اس نے مال کا دروازہ بند کر لیا اور کہا کہ میں اپنی غمرانی آپ کے حوالے نہیں کروں گا نہیں میں آپ سے ابن زیاد نے کہا دروازہ کھولو ورنہ میں خود اسے کھول لوں گا اس پر نمان بن مشیر نے دروازہ کھول دیا اس وقت بھی وہ یہ سمجھ رہتے کہ یہ حضرت امام حسین ہے لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ابیدلہ بن ابن زیاد ہے تو وہ پڑے سخت انہوں نے انعدامت کی کہ مجھے دروازہ نہیں کھولنا چاہیے تھا تین جو وہ مال تھا گورنر راہوس اس میں داخل ہونے کے بعد ابن زیاد نے اعلان کرانے کو کم دیا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں جب لوگ جمع ہو جائے ہو گئے تو پھر وہ اس مال سے نکل کر لوگوں کے سامنے آیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے بعد اس نے خطاب کیا یعنی وہ آل رسول پر ظلم ڈانے کا ارادہ بھی کر چکا تھا اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بھی کر رہا تھا اور یہ بات البدایور نے آیا جو ہمارے سنت کی تاریخی موتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے اس میں لکھی ہے اللہ کی حمد و سنا کے بعد اس نے خطاب کیا ہے کہا امیر المومنین یزید نے یزید جیسے آدمی کو امیر المومنین مومنوں کا سردار مانتا تھا اس نے کہا امیر المومنین یزید نے مجھے تمہارے معاملات تمہاری حدوں اور تمہارے مال پر حاکم بنا کر بھی جائے انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے مظلوموں کے ساتھ انصاف کروں تمہارے ضرور مندوں کو عطا کروں فرما برداروں پر احسان کروں اور تم میں سے مشکوک اور نافرمان لوگوں پر سختی کروں میں تم پر اس کے احکامات کو نافذ کروں اور ان احکام کی پیروی کراؤں تو اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کے جتنے بھی بڑے لوگ تھے جو بڑے عہدوں پر خائز تھے ان سب کو گرفتار کنا لیا اور ان سب سے تحریری اس نے کرنٹی زمانت مانگی کہ وہ اور ان کے قبیلے کے افراد کسی مخالف مخالف کو اپنے ہاں پناہ نہیں دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگریمیہ میں حصہ لیں گے اور اگر کسی نے حکومت کی کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا اور جو اپنے تحریر کی پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا اور جو پابندی نہیں کرے گا اس کا مال اور جان دونوں ابن زیاد ان کو مار ڈالے گا تو اس کو قطر کر کے اسی کی دروازے پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کی تمام لوائکین بھی محفوظ نہیں رہیں گے ان کو بھی قطر کر دیا جائے گا تو ابن زیاد کی آمد اور ڈرانے دمکانے سے کوفہ کے لوگ خفزدہ ہو گئے اور ان کے خیالات تبدیل ہو گئے کیونکہ وہ تھے ایسے لوگ کہ تھوڑا اگر پریشر آتا تو سب وفاداریاں تبدیل کر لیتے تھے تو ان حالات کی پیش نظر حضرت مسلم بن عقیل نے مختار بن عبیدہ کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا یعنی جس کے پاس اب ٹھہر ہوئی تھے مختار بن عبیدہ تھا جس کا نام میں نے پہلے ہی بتایا تھا اس کے پاس ٹھہر ہوئی تھے انہوں نے ان کے ہاں رہنا مناسب نہ سمجھا رات کے وقت وہاں سے نکل کر حانی بن عروہ کے ہاں آگئے جو کہ ایک کوفہ کا ایک بڑا لیڈر اور اہلِ بیت کی محبین میں تھا حانی کو آپ کہاں پسند نہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ یہاں نہ آتے تو اچھا تھا حانی نے فرمایا کہ میں خاندانِ رسالت کا ایک غریب الوطن مسافر ہوں مجھے پناہ دے دو حانی نے کہا اگر آپ میرے مکان میں داخل نہ ہو گئے ہوتے تو میں یہ کہتا کہ آپ چلے جائیں لیکن اب یہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کو گھر سے نکال دوں حانی نے مکان کے ذرانے حصے میں ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا دیا تو شریک بن آعور ایک امیر آدمی تھا جو اس وقت بیمار تھا اس نے سنا کہ عبیداللہ بن زیاد اس کی عیادت کو آ رہا ہے اس نے حانی کو کہلا بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو میرے پاس بھیج دو کہ جب ابن زیاد میری بیمار کرسی کو آئے تو میں اسے مسلم کے آتھ ہوں قتل تو اسے مسلم کے آتھ ہوں قتل کروا دی جائیں آنی نے آپ کو شریک بن آعور کے ہم بھیج دیا لیکن وہ شریک بن آعور امیر مسلم کے آتھ تو عبیداللہ بن زیاد کو مروانہ نہیں چاہتا تھا بلکہ وہ غدار تھا شریک نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ چھپ کر بیٹھ جائیں جب عبیداللہ میرے پاس آ کر بیٹھ جائے گیا تو میں پانی مانگو گا اور یہ آپ کے لئے اشارہ ہوگا کہ پردی سے نکل کر اسے قتل کر دیں جب عبیداللہ بن زیاد آیا تو وہ شریک کے بستر پر بیٹھ گیا اس وقت شریک کے پاس آنی بھی موجود تھا جس کے پاس عبیداللہ کے بعد انہوں نے مفتار بن عبیدہ کے بعد پناہ لی تھی وہ موجود تھا تو عبیداللہ بن زیاد کی سامنے اس کا غرام کھڑا تھا تھوڑی دیر تاکہ انہیں باتیں گئی پھر شریک نے کہا مجھے پانی پیدا ہو مگر حضرت امام مسلم ابن زیاد کے قتل کے لیے نہ نکلے تو اس کی جو لونڈی تھی جو اس کی غرام عورت تھی شریک کی وہ پانی کا برطن لے کر آئی مگر حضرت امام مسلم کو چھپا اور دے کر شرما گئی اور تین بار پانی لے کر آئی لیکن آگے نہ بڑھ سکی اور پیچھ ہی لوٹ گئی شریک نے کہا مجھے پانی پلاو خواہ اسے میری جان کیوں نے چلی جائے کیا تم مجھے پیاسا مارنے چاہتے ہو تو جو عبید اللہ ابن زیاد غلام تھا وہ اس سادش کو سمجھ گیا ہے اور اپنے مالک کو اشارہ کر کے فوراں اٹھ کھڑا ہوا ابن زیاد اپنے غلام کے اشارے پر فوراں اٹھا اور باہر جانے لگا تو شرائق نے اسے چھرانے خاطر کہا کہ اے امیر میں آپ کو کچھ وسیعت کرنا چاہتا ہوں لیکن ابن زیاد نے کہا کہ میں پھر آمگار بائے نکل گیا تو غلام جو تھا ایک سے کہا کہ اے امیر یہ لوگ تو آپ کو قتل کرانا چاہتے تھے اور بولا افسوس میں تو ان سے اچھا سلوک کرنا چاہتا تھا لیکن یہ ان کا حال ہے تو بید اللہ ابن زیاد کی جانے کے بعد حضرت مسلم بن اکیل پردی سے باہر نکل آئے شرائق نے پوچھا کہ آپ کیوں اس کو قتل نہیں کیا تو حضرت مسلم نے جواہ دیا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث جو مجھ تک مہنچی ہے آپ نے فرمایا کہ ایمان دھوکے سے قتل کرنے کی ضد ہے یعنی اماندار آدمی کبھی کسی کو دھوکے سے قتل نہیں کرتا سبحان اللہ جب آپ کی جان کے لوگ پیاسے بھی تھے تو اس وقت بھی امام مسلم بن اکیل نے شریعت کو پراموشن نہیں کی گئے آج لوگ علی بیت کے مقام کو بھول چکے ہیں یہ اتنے عظیم لوگ تھے تو آپ نے فرمایا مومن دھوکے سے قتل نہیں کرتا اور یہ بات جب میرے ذہن میں آئی تو مجھے اچھی نہیں لگی کہ میں اسے آپ کے گھر میں قتل کرتا شریعت نے کہا اگر آپ اسے قتل کر دیتے تو نہ صرف یہ کہ کوفہ کا جو گورنر ہاؤس تھا اس پر آپ کا قبضہ ہو جاتا بلکہ بسرہ بھی آپ کے قبضے میں آئی جاتا اور اس کے علاوہ آپ زمین سے ظالم اور فاسق اور فاجہ حکمران کو پاک کر دیتے تو تین دن کے بعد شریعت فوت ہو گیا اور ابن زیاد نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی بعد میں جب اسے پتہ چلا کہ شریعت نہیں حضرت امام مسلم کو اس کے قتل پر افسائے تھا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں آج کے بعد کسی عراقی کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا اور کہا اللہ کی قسم اگر میرے باپ زیاد کی قبر وہاں نہ ہوتی تو میں ضرور شریعت کی قبر خودواہ ڈالتا آج کے لئے یہی کافی ہے جی سر کوئی کوئی کوئیسٹن کوئی کوئیسٹن نہیں سر جی اس کے مطلق دی کیونکہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ زندگی کا پہلا فرسٹ ایکسپیریس ہے اس سے پہلے ایسا کوئی ٹائم نہیں ملا یا دھوکے میں زندگی گزار دی ان باتوں کا اس کا علم نہیں تھا بالکل نہیں تھا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے ہمیں اہلِ بیعت کی محبت اور احترام کرنے کی تفریقات آمین آمین سمامی موسیقی 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 موسیقی